پنجاب کے امریت سر میں لوگ ڈاؤن توڑنے والوں کو پولیس نے سبق سکھایا راج جمعہ کرونا وائرس کے قریب دو سو مریض سامنے آنے کے بعد پولیس وہاں پر لوگ ڈاؤن کے دوران کوئی بھی ریایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن کچھ لوگ لوگ ڈاؤن توڑنے سے باز نہیں آ رہے امریت سر کے ایک علاقے میں پولیس والوں نے ناکے مندی کر کے لوگ ڈاؤن کے دوران بے وجہ گھروں سے نکلے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جس کے بعد ایک پولیس ادھکاری لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھاتا ہوا نظر آئے کچھ دیر بعد پولیس ادھکاری نے ان سبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر کروا کر لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی شفت دلائے پولیس کی اس کارروائی کے دوران وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جیم جیسے حالات بن گئے ڈیوٹی کر رہے یہ پولیس والے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے موہ پر ماسک اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے دکھائی دیئے لکناؤ میں اب تک ملے مریضوں میں قریب اسی پرتشت مریض صدر بازار علاقے کے صدر بازار لکناؤ کا ایک ایسا ہاتھ سپورٹ بن گیا ہے جسے سنبھالنا سرکار کے لیے بڑی چنوٹی بن گئی جسے پولیس کے بڑے عدیقاری کھول کر کہنے بھی لگے ہیں یہاں سنکھیا لگاتر بڑھتی گئی اور چاہ کے بھی ہم اس کو کنٹرول صدر بازار سے دو نئے مریض ملنے کے بعد اکیلے صدر بازار میں مریضوں کی گنتی ساٹھ پر پہنچ چکی اب ان دو فیملیز کوئی بھی سارے لوگوں کو کارنٹائن کیا جا رہا ہے تو کارنٹائن کی بھی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے گھروں میں لوگوں کے گھر اب نگر نگم کی ٹیم ہر گھر کو سینٹائز کر رہی ہے نہ سڑک کا کوئی کونہ چھوڑا جا رہا ہے سدر بازار میں کورونا وائرس پھیلنے کے پیچھے تبلیگی جماعت کو بڑی وجہ مانا جا رہا پولیس کے مطابق لوگ ڈاؤن کے بعد بھی علاقے میں نماز بند نہیں ہوئی لیکن چھوٹی سی آبادی والے اس علاقے میں کورونا وائرس کے پھیلنے کی اور بھی کئی وجہیں بتائی جا رہی ہیں کیول دو لوگوں کو پورے علاقے میں وائرس پھیلانے کا بڑا کارن مانا جا رہا ہے ان میں ایک شخص ایسا ہے جو ہات سپوٹ بنے علاقے میں راشن کی دکان چلاتا تھا اور علاقے میں راشن بانٹنے کے لیے اسی کو چن لیا گیا دوسرا شخص ایک ایسا وقتی ہے جو ایک ایسی رسوئی میں قریب ایک ہفتے تک کام کرتا رہا جہاں کئی لوگوں کا کھانا ایک ساتھ بنا جاتا تھا ان دونوں لوگوں کے کرونا پوزیٹیو ملنے کے بعد بڑے پیمانے پر لوگوں کے ٹیسٹ شروع کیے گئے ان دونوں لوگوں کے ذریعے پورے علاقے میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا یہ دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو یا تو راشن باتا ہے یا بھوجن باتا ہے اس کے قرآن جو کانٹیکٹ میں آنے والے لوگوں کی سنخیہ یہاں بہت تیجی سے بڑھی ہے چھتیزگڑ کے کبیردھا میں پولیس نے لوگوں کو کورونا کی خطرے کی گمبیرتا سمجھانے کے لیے کچھ ہٹ کر پہل کی پولیس کے کرمچاری خود ہی یمراج کا بھیش بنا کر سڑکوں پر نکلے اور لوگوں کو جاگرک کرنے کی کوشش کی پولیس نے لوگوں سے لوگوں سے لوگٹاون کا پالن کروانے کے لیے انہیں یمراج کا ڈر دکھایا لیکن پولیس نے یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ ساری قواعد لوگوں کی سرکشہ کے لیے ہے یمراج بنے پولیس کے کرمچاری اپنے علاقے کے سبھی گاؤں میں جا کر یہ ابھیان چلا رہے ہیں اور لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں بنگال میں لوگوں کو راحت کا سامان باتنے جا رہے بی جے پی سانسد ارجون سنگھ کی پولیس سے تیکھی بحث ہو گئی کیونکہ پولیس نے انہیں راستے میں ہی روک دیا ارجون سنگھ بیرکپور سے سانسد ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران وہاں عام لوگوں کو روز کام آنے والا ضرورت کا سامان باتنے جا رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں راستے میں ہی روک دیا جس کے بعد بی جے پی سانسد ارجون سنگھ اور پولیس والوں کے بیچ زوردار بحث ہوئی شروعات میں انہوں نے جن پرتنیدی ہونے کا حوالہ دے کر پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے لکڈاؤن کی بات کہہ کر انہیں سامان باتنے سے روک دیا جس پر ارجون سنگھ بھڑک گئے اور پولیس سے سرکاری آرڈر کی کوپی مانگنے لگے لیکن پولیس والوں پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا جس کے بعد ارجون سنگھ گاڑی سے نیچے اترے اور آسپاس کھڑی گاڑیوں کے بارے میں پوشتاج کرنے لگے کیونکہ پولیس کے مطابق اس وقت جو بھی گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں وہ ضروری سیواؤں سے جڑی تھیں یہی نہیں اس بحث میں ارجون سنگھ اتنے آگ ببولہ ہو گئے کہ انہوں نے پولیس والوں پر پکشبات کرنے کا آروم تک لگا دیا اس گھٹنا کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس پورے ویواد کو ٹی ایم سی اور بی جے پی کی سیاسی کھینچتان سے جوڑ دیا راجستان کے جیپور میں لوگ ڈاؤں کے بیچ کچھ لوگ ضرورت مندوں کو کھانا پہنچانے میں جھٹے ہیں جیپور کے ویشالی میں پرشاستن کی مدد سے کچھ لوگ ضرورت مندوں تک کھانا پہنچا رہی ہیں بڑی سنگھا میں لوگوں کو کھانے کے پاکٹ دیے گئے اتنا ہی نہیں جیپور کی کئی کالونیوں میں سینٹائزیشن کا کام بھی کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ پانسو گھروں کو سینٹائز کیا جاتا ہے جب سے یہ لوگ ڈاؤں چالو ہوا ہے تب سے ہماری اور ہمارے ساتھ کی یواؤں نے بیٹھ کر ایک مارک ڈرشن کے مادیم سے کام کرنے کی سوچی ہم نے سوچا چھتر میں بہت سے ایسے جرورت مند پریوار ہے جن کو سمیے پر بھوجن نہیں مل پا رہا ہے ہم نے ان کے ایک سمیے بھوجن کی شروعات کی ایک سمیے میں جب ہم پانسو پیکٹ بھوجن وطریت کر رہے تھے تو دوسرے سمیے کے بھوجن کے لیے بھی وہ ہم پر آشریت رہنے لگ گئے ہم نے دوسرے سمیے کا بھی بھوجن شروع کیا اور ایک ہزار آدمیوں کا پرتی دن بھوجن ہم پچھلے اکیس دنوں سے وطریت کر رہے ہیں ڈلی کی آزاد پور سبزی منڈی میں سرکاری آدیشوں اور نیموں کا پالن کرانے کے لیے پولیس نے سختی بڑھا دی اور جن کے پاس منظوری نہیں ہیں انہیں منڈی میں جانے دینے سے روکنے کے لیے سیول ڈیفنس اور ریپیڈ ایکشن پورس کی تیناتی کی گئی ہے پولیس کی سختی کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی بھی ہے ایسے ہی کچھ لوگوں کی سیول ڈیفنس کے جوانوں سے بحث بھی ہوئی ایک مہلا تو عڑ گئی کہ وہ منڈی کے اندر جا کر رہے گی سختی ہوئی تو اس نے چیخنا چلنانا بھی شروع کر دیا لیکن پولیس نے اپنا کام جاری رکھا لوگ منڈی میں جا پائے جنہیں اجازت ملی ہوئی ہے ازادپور منڈی کے باہر کی تصویرہ آپ کو ہم دکھائے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہی لوگ سے پندر جا پا رہے ہیں جن کے پاس پاسس ہیں مدربردیش کے گونہ میں لوگ ڈاؤن توڑنے والوں کی خلاف پولیس سختی برک رہی ہے بے وجہ گھر سے باہر نکلے کچھ لوگوں کو پولیس پکڑ کر تھانی لے گئی اور وہاں پر ان کی پیٹ پر نوٹس چپکا دیے گئے اس نوٹس پر لکھا تھا کہ میں لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کرتا ہوں حالیٰ کی لوگوں نے اپنی گلتی مانی اور پولیس سے لوگ ڈاؤن کے سمائے گھر پر ہی رہنے کا وعدہ کیا پکڑے گئے کچھ لوگوں نے سزا کی طور پر دوسرے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بتایا ہم لوگوں نے وولنٹیر کے روپ میں کچھ گھنٹے کی ان سے ڈیوٹی لی خاص طور پر ایسے چھتروں میں جہاں پہ بھیڑ بار زیادہ لگنے کی سمباب نرتیزے بینک کی آسک سینٹر آ دی اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بنی رہے تو انہی کے دوارہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرائے گیا کچھ گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی دی اور لوگ ڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے پاکستان میں کورونا وائرس کے خطرے کے باوجود نیموں کو توڑ کر مسجد جانے والے لوگ سرکار کے لیے مصیبت بن گئے ہیں پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ ہے اور وہاں لوگوں کے ایک جگہ اکٹھا ہونے پر روک ہے لیکن روک کے باوجود لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں پہنچ گئے یہی نہیں روکے جانے پر ان لوگوں کی پولیس والوں سے جھڑپے میں ہوئیں کئی جگہوں پر پولیس والے مسجد کھلوانے پر اڑے لوگوں کو سمجھاتے نظر آئے لیکن لوگوں پر ان کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں پڑا ایک آدمی نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا کہ کورونا سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے کئی مسجدوں میں بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے نظر آئے ان میں بھی زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ماسک تک نہیں پہن رکھے تھے حالانکہ پاکستان میں کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے مسجدوں میں ایک ساتھ نماز پڑھنے پر روک ہے لیکن اس کے باوجود لوگ نیم توڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں کورونا سے جنگ میں سواستہ بیبھاگ کے کرمیچاری اپنے پریوار کے ساتھ کڑی محنت میں جھٹے ہیں راجستان کی دھولپور میں ایک نرسنگ ادھکاری پچھلے آٹھ دنوں سے اپنے پریوار کو بھی بھول کر کورونا کے مریضوں کی سیوہ میں جھٹے ہیں آٹھ دنوں بعد جب وہ اپنے پریوار کو دیکھنے پہنچے تو کافی بھاوک ماحول دکھائی دیا پریوار کے لوگوں نے انہیں گھر کے باہر ہی کھانا دیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اندور میں اب تک ساڑھے آٹھ سو کورونا کے مریض ملنے کے بعد پریشاستر نے وہاں رہنے والے سبھی اٹھائیس لاکھ لوگوں کی جانج کروانے کا فیصلہ کیا ہے مادر پردیش میں اندور ہوت سپوٹ ہے جہاں سب سے زیادہ کورونا کے پیشنٹس ملے ہیں اور اب اٹھائیس لاکھ لوگوں کی سکریننگ کی جائے گی منوج شرما ہمارے سے ہوگی فون لائن پر موجود ہے منوج اندور ہوت سپوٹ ہے اور اٹھائیس لاکھ لوگوں کی سکریننگ ہوگی یہ بڑا فیصلہ پریشاستر نے لیا ہے پریشاستر کے سامنے کیونکہ پریشاستر کا کہنا ہے کہ ہم لگاتا جو سیمپل کی سائز بڑھا رہے ہیں اور ابھی دس لاکھ لوگوں میں اٹھارہ سو سے دو ہزار لوگوں کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کی جارہے ہیں تو پریشاستر کی اس دعوے کے بعد ابھی تک پانچ ہزار ایک سو چاریز ابھی تک اندور میں سیمپل دیئے گئے ہیں اور ان کی جانچ کی گئی اور اس میں آٹھ سو بیالیز کیس پوزیٹیو آ چکے ہیں جو کہ دیش کے ان چہروں میں ریٹ زون میں ٹاپ کٹیگری میں آج کی تاریخ میں اندور شمار ہوتا ہے تو اب اس کے بعد پریشاستر نے تیہ کیا ہے پہلے شروعات کی ہیں کنٹینمنٹ ایڈیا سے جہاں سب سے زیادہ کیس آئیں کنٹینمنٹ ایڈیا کے چھے لاکھ لوگوں کی پریشاستر کا دعویٰ ہے کہ ان کی سکریننگ کی جا چکی ہے اس کے بعد ہم بفر دول لیں گے بفر دول کی سکریننگ کریں گے اور سب سے بعد میں آخر میں آنے والے آٹھ دس دن کے اندر پوری اٹھائیس لاکھ پاپلیشن جو آبادی ہے اندور کی سب کی سکریننگ کی جائے گی کیونکہ اندور میں واقعی کورونا ایک بڑا خطرہ بن کے تامنے آ رہا ہے اور روز سو سو معاملے روز جوڑ رہا ہے بلکل منوش آپ نے بتایا کہ جو سکریننگ ہوگی اٹھائیس لاکھ لوگوں کی اس میں آٹھ سے دس دن کا بکت لگے گا یہ پورا پلان بھی تیار ہو چکا ہے آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اندور ہات سپورٹ ہے یہی وجہ ہے پرشاہ سر نے فیصلہ لیا ہے ابھی تک کتنے لوگوں کو قارنٹین کیا گیا ہے کتنے لوگ آئیسولیشن میں ہیں کتنے لوگ ہوم قارنٹین ہیں اس کا آنکڑہ مل پایا ہے آپ کو سرکار گیتے پرشاہ سر کا کہنا ہے کہ آٹھ سو بیالیز جو کیس آئے ہیں آٹھ سو بیالیز کیس پوزیٹیو کیس ہیں کے بعد جو موت کی جو آنکڑہ ہے وہ بھی سات آنکڑہ آگے پڑھا تھا تو پرشاہ سر نے ان کے حساب سے قریب دیہ ہزار لوگوں کو جو ان کے سمپرگ میں آنے والے لوگ ہیں کئی لوگوں کو ان کے گھر پر بودھ لگا کر اور یا ان کو ہوم قارنٹین لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا ایک کیس پوزیٹیو آیا تو جیسے گیارہ ہوتل میں لوگ رکے ہوئے تھے اس گیارہ کے گیارہ کل شام کو پوزیٹیو نکلے تو ان کے سمپرگ میں آنے والے تمام لوگوں کو اس قارنٹین کیا گیا ہے ایسے قریب دیہ ہزار لوگوں کی تعداد بتائی جا رہے ہیں جن کو قارنٹین کیا گیا ہے لیکن سب کے ابھی ٹیسٹ نہیں بھیجے گئے ہیں جو سمٹومیٹک جو ایک فیچر ہوتا ہے کہ جب کسی میں کسی طرح کے اس طرح کے لکشن آتے ہیں اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کے لیے بھیجے جاتا ہے لیکن اگر آپ کی سیدھی ملنے کی لگتار کانٹیکٹ ہسٹی جن کی مل رہی ہے ان تمام کو سیمپل بھیجے گئے ہیں ان کی رپورٹ آب دلی بھی بھیجے جا رہے ہیں اور ان کی رپورٹ کا انتظار ہے لیکن فیلحال تمام جو قارنٹین لوگ ہیں ان میں اور آگے لکشر دیکھنے کی بھی پرشاست انتظار کرتا ہے سب سے زیادہ کرونا مریضوں والے شہر ممبئی میں اب کوئی بھی اپنی کرونا جانچ کروا سکتا ہے اہم یہ ہے کہ اس کے لیے کسی اسپطال میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سڑک کے کنارے بنایا گئے چھوٹے سے بودھ پر پہنچنے سے ہی کرونا کی جانچ کرائی جا سکتی ہے دنیا کے کئی دیشوں میں اسی طرح کے ڈرائیو تھرہ کلیکشن پوائنٹ بنایا گئے ہیں سیمپل دینے والے کو اپنی کار کا نمبر اور خود کی جانکاری انٹرنیٹ کے ذریعے دے کر ہی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے پھر بتائے گئے وقت پر مریض کی کار سیدھا کلیکشن پوائنٹ کے سامنے رکھتی ہے مریض کو کار سے باہر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پی پی ای کٹ پہنا ایک سواستکرمی گاڑی میں بیٹھے مریض کے گلے سے سیمپل لیتا ہے اور ٹیسٹ کی ریپورٹ مریض کو ای میل کے ذریعے بھیج دی جاتی ہے اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مریض پہنچ جائیں تب بھی گاڑیوں کے بیچ سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھنے کے انتظام کیے گئے ہیں اس کے لیے سڑک پر گاڑیوں کی پارکنگ کے نشان بنا دیے گئے ہیں ممبئی میں اس طرح کے کئی ڈرائیو تھرھو کلیکشن پوائنٹ کھولے گئے ہیں ایم پی کے برحانپور میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گریب اور بے سہرہ بزرگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آرے سیس نے ہاتھ آگے بڑھائی ہیں آرے سیس کے اور سے وہاں پر گریب پریواروں تک راشن کے پاکٹ پہنچائے گئے اب تک آرے سیس نے چھے سو سے زیادہ پریواروں تک راشن کے پاکٹ پہنچا کر مدد کی ہے راشن کے پاکٹ تیار کرتے بقت سوشل ڈسٹنسنگ اور ساف سفائی کا بھی پورا دھیان رکھا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ آرے سیس کی برہانپور شاکھا نے ایک ہیلپ لائن سیوا بھی شروع کی ہے جس پر لوگ مدد مانگ سکتے ہیں ہم سروی کرنے جاتے ہیں کہ اس گھری کی پیڑا اتی دینی ہے تو اسے لاغ ہم ماتر پندر امنیٹ بھی انہوں کو پہنچا ہے جب ان کی پیڑا دیکھی کہ اب اس کو شام کا بھوجن بھی نہیں ہے تو ترنت سمپر کے مادیم سے ہمارے پارسل تیار رہتے ہیں اور ہماری موبائل میں کاری جو رہتی ہے پندر امنیٹ بھی ہم ہوں تو سہیتہ راشی ہوں سہیتہ سامگری ہم پہنچا دی یو بی کے ایٹا میں لکڈاؤن توڑنے والوں پر پولیس نے ڈرون کیامروں کی مدد سے نگرانی بڑھا دی تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور اس کے لیے گشت پر نکلی پولیس نے ڈرون کا سہارا لیا ڈرون کی مدد سے علاقے کی سنکری گلیوں اور مکانوں کی نگرانی کی گئی جبکہ نیچے ایک پولیس والا اس سے جڑی ایک سکرین پر معاینہ کرتا نظر آیا پولیس نے چیتاونی دی کہ لکڈاؤن توڑنے والوں پر کڑی کار روائی کی جائے گی بیہار کے دربھنگا میں کچھ گھروں کی چھتوں پر لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس والے ڈرون کی مدد سے نظر رکھنے میں جڑ گئے اس کے ساتھ ہی پولیس نے شہر کے کئی علاقوں میں گشت کی اور سڑک پر جا رہے لوگوں کی جانچ کی ڈرون کا مدد ہوں ہم لوگ اور جاتا لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ کافی فائدہ مند ہے راڈستان کے بار میر میں لوگوں نے پھولوں کی بارش کر پولیس کے جوانوں کا سواگت کیا جس وقت لوگوں نے پولیس کرمیوں پر پھول بڑھ سائٹ وہ فلاگ مارچ نکال رہے ہیں جس کے بعد پولیس کرمیوں نے لوگوں کا آبھار ویقت کیا ساتھی ماسک پہننے اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی اپیئی کی یہی نہیں جوانوں نے سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کی نصیحت دی تیج پتاب یادب نے اپنے جند دن پر رابڑی دیوی کے ساتھ تصویر نے شیئر کی آر جی ڈی نیتا تیج پتاب یادب نے اپنے جند دن پر ماں رابڑی دیوی کے ساتھ کیک کاٹنے کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی جہپور کی سب سے بڑی سبزی منڈی کو شنیوار اور رویوار کو بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے ان دو دنوں میں منڈی کو سینیٹائز کیا جائے گا کیرول میں تمیلناڈ سیما کی طرف پیدل جانے والے لوگوں پر روک لگا دی گئے حالکہ سبزی اور دوسری ضروری چیزیں لے جانے والی گانیوں کو آنے جانے کی چھوٹ ہے لوگڈاؤن کے سمیچ 36 گڑھ کے بالود میں لوگوں کی مدد کے لیے زلہ پرشاستن آگیا ہے وہاں پر ضرورتمند لوگوں تک راشن پہنچانے کے لیے موبائل اناج بانک کی شروعات کی گئی ہے اس موبائل بانک کو کلیکٹر نے ہری جھنڈی دکھا کر امانہ کیا اناج بانک کے مادیم سے ضرورتمند لوگوں کو ان کے گھر تک راشن پہنچایا جا رہا ہے اناج بانک کے ذریعے اب تک 5000 سے زیادہ ضرورتمند پریواروں کی مدد ہو چکی ہے موبائل راشن بانک پر ادھکاریوں کا نمبر بھی لکھا گیا ہے تاکہ لوگ ضرورت کے سمیں کال کر کے مدد مانگ سکے ابھی تک اناج بانک سے 5000 سے ادھک پریواروں کے مدد ہو چکی ہے لگ بھگ 10 لاکھ روپے کے راشی کا قادیان ہمارے دوارہ بیترد کیا جا چکا ہے ڈلی میں گھروں تک پیزہ پہنچانے کا کام کرنے والے ایک لڑکے کے کرونا کی چپیٹ میں آنے کے بعد 72 پریواروں کو کورنٹین کر دیا گیا جانکاری کے مطابق ڈلی کے مالویین اگر اور حاصل خاص علاقے کے 72 پریواروں کو کورنٹین کیا گیا ہے حانکہ اب تک ان پریواروں کے ایک بھی سدسے میں کرونا کے لکشن نہیں ملے بتایا گیا کہ اس لڑکے نے کورنٹین کیے گئے کچھ پریواروں کے گھروں تک پیزہ پہنچایا تھا جس کے بعد پرشاسن نے احتیاط برتتے ہوئے ان پریواروں کے ساتھ ہی ان کے پڑوسیوں کو بھی کورنٹین کر دیا پریواروں نے بتایا کہ اس لڑکے کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا جا چکا ہے ساتھی جس دکان سے پیزہ لے کر اس نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا تھے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے یہی نہیں اس کے ساتھ کام کرنے والے 17 کرمچاریوں کے سیمپل بھی لیے گئے ہیں اور انہیں کورنٹین کیا گیا ہے 72 ایسے لوگ ملے جن کو ہوم کورنٹین کیا گیا ہے ساتھ میں 17 اوہ کے ساتھیوں کو بھی کورنٹین کیا گیا ہے ادھر ڈکشن ڈلی کے ڈی ایم بی ایم مشرا نے بتایا کہ گھروں تک پیزہ پہنچانے والے اس لڑکے کے احتیاط برتنے کی وجہ سے اس کے سمپرک میں آئے لوگ سرکشت ہیں ماسک پہنے ہوئے تھے انسانیٹائیجیسن کا اپیوگ کر رہے تھے اور جتنے لوگ ان کے کانٹیکٹ میں ہیں ابھی تک وہ لوگ سیمٹومیٹک نہیں ہیں 36 گڑ کے سورجپور میں پرشاہ سن نے پرواسی مزدوروں کے لیے بنائے گئے ایک ریلیف کامپ میں رہنے والے وکاس نام کی بچے کا جنم دن منایا پرشاہ سن نے ریلیف کامپ میں موجود دوسرے بچوں کی موجودگی میں وکاس کا جنم دن منایا یہ ریلیف کامپ ان پرواسی مزدوروں کے لیے بنا گیا ہے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے 36 گڑ میں فسے ہوئے ہیں ریلیف کامپ میں 19 بچوں سمیت کل 34 لوگ رہتے ہیں جن کے کھانے پینے اور رہنے کی ویوستہ سورجگڑ پرشاہ سن نے کی ہے وہاں بچوں کے لیے کھیل کے سامان اور کپڑوں سمیت پڑھائی لکھائی کی بھی ویوستہ کی گئی ہے جھارکھن کے چائباسا میں کرونا مریضوں تک دوا اور کھانے بینے کا سامان پہنچانے کے لیے ایک آئیے صدیقاری نے ایک روبوٹ بنایا چائباسا کے ایک اسپتال میں اس روبوٹ کا پریقشن بھی کیا گیا اور وہاں بھرتی مریضوں تک ٹرولی نوما اس روبوٹ کے ذریعے کھانا پہنچایا گیا چار پہیوں والے اس روبوٹ کو کوبوٹ نام دیا گیا ہے اس میں مریضوں کے کھانے پینے کا سامان اور دوا رکھنے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے اس روبوٹ کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے کمانڈ دی جا سکتی ہے اور موبائل کے کیمرے پر ہی اس کی گتیویدھیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اسپتال میں بنائے گئے آئسیلیشن وارڈ میں کافی دیڑ تک اسے چلا کر اس کا پریقشن کیا گیا بتایا گیا کہ سواست کریمیوں کا کرونا کے مریضوں سے زیادہ سمپرک نہ ہو پائے اس لیے اس روبوٹ کو بنائے گیا مریض کو بھی کوئی تکلیف ہے نارمل تکلیف ہے تو وہ بتا سکتا ہے two way speaker system ہے بوٹ میں وہ جو بولے گا وہ آباز مجھے بھی آئے گی مدر پردیش کے سیدھی میں لوگ ڈاؤن بڑھنے کے بعد دیوٹی پر ڈٹے پولیس والوں پر لوگوں نے پھول برسائے ایسا پولیس کرویوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا گیا علاقے کے لوگ تھالیوں میں پھول لے کر اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو گئے جیسے ہی پولیس کے جوان مہاں پہنچے لوگ ان پر پھول برساتے دکھائیتی کچھ لوگوں نے جوانوں کی آرتی اتاری ساتھی نارے بھی لگائے مہنائے بچے بزرگ اور نوجوان سبھی لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کورونا کے خطرے کے بیچ دیوٹی پر تینات پولیس والوں کی حوصلہ افضائی امریکہ کے شکاگو میں ہوئی بھاری برفباری نے وہاں کے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھا دیں تیز ہواہوں کے ساتھ ہوئی برفباری کے بیچ سڑک پر دوڑ رہی کئی گاڑیاں ہادسے کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے وہاں پر لمبا جام لگ گیا حادسے کا شکار ہوئی کئی گاڑیاں سڑک پر فسی نظر آئیں جس کے بعد وہاں پہنچی پولیس سبھی گاڑیوں کو کرین کی مدد سے سڑک سے ہٹاتی دیکھی بتایا گیا کہ برفباری کی وجہ سے سڑک پر فسلن بڑھ گئی جس کی وجہ سے ایک گاڑی وہاں پلٹ گئی جس کے بعد پیچھے سے تیز رفتار سے آ رہی پچاس گاڑیاں آپس میں بھڑ گئیں اس حادسے میں بیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے اور گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا تیز ہواوں اور بھاری برفباری کی وجہ سے وہاں کے کئی علاقوں میں ویزیبیلٹی کم ہو گئے راستے برف کی سفید چادر سے ڈھکے نظر آئے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں لوٹنے میں کافی پریشانی ہوئی وہاں کے موسم ویبھاگ نے شکاگو اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں اگلے کچھ دنوں تک بھاری برفباری کی آشنکہ جتائی اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی چیتاب نہیں دی یوپی کے محوبہ میں پان کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پان کی منڈی نہیں لگنے کی وجہ سے کھیتوں میں ہی پان سرنے لگا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے بتایا گیا کہ محوبہ کا پان دیش میں کئی جگہ بھیجا جاتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد پان خریدنے کوئی نہیں آتا جس سے کسانوں کی چنتہ اور بڑھ رہی ہیں ہم رات دن مہنت کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں پان ہمارا بکھنی رہا ہے بلکل ویسے یہ جو ہے اتنا ہی دھوپ تیج ہے کہ اس کے کاراڑ پان بلکل گل رہا ہے ہم تو یہی شاشن سے چاہتے ہیں کہ ہمارا پان منڈی میں بکھنے دیں اتوہ باہر جانے دیں پان کی کھیتی کی بوبائی فروری اور مارچ ماہ میں کرتے ہیں پاکستان کی جی ایو آئی ایف پارٹی کے نیتا مولانا شاہ عبدالعزیز کے جنازے میں سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کی دجیاں اڑا دی گئے ایک دن پہلے ہی پاکستان کے منشیرہ میں مولانا شاہ عبدالعزیز کی کرونا کی وجہ سے موت ہوئی تھی لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز کے جنازے میں شامل لوگوں نے اس بات کی پروہ نہیں کی سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے سیکڑوں کی بھیڑ وہاں جھٹ گئی مولانا کی موت کی خبر کے بعد اس اسپتال کے باہر بھی لوگوں کی بھاری بھیڑ جھٹی جہاں ان کا علاج چل رہا تھا جس جگہ مولانا شاہ عبدالعزیز کو تفنانے کے لیے قبر کھو دی گئی وہاں بھی کئی لوگ ایک دوسرے کے قریب کھڑے نظر آئے ایک کورونا مریض کے انتیم سنسکار کے لیے WHO کی طرف سے گائیڈ لائن بھی جاری کی جا چکی ہیں لیکن پاکستان میں ان کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھا گیا پاکستان میں کورونا کے چھ ہزار سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں اور سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گما چکے ہیں پاکستان کے بادمر میں لوگوں نے پھولوں کی بارش کر پولس کے جوانوں کا سواگت کیا جس وقت لوگوں نے پولس کرمیوں پر پھول برسائے وہ فلاگ مارچ کر رہے تھے اس کے بعد پولس کرمیوں نے لوگوں کا آبھار ویقت کیا ساتھی ماسک پہنے اور لوگ داؤن کا پالن کرنے کی اپیل کی یہی نہیں جوانوں نے سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کی نصیحت بھی دی گجراد بائی ٹکنالوجی ریسرچ سینٹر کورونا وائرس کا جنوم سیکوینس پتہ لگانے کا دعویٰ کیا جنوم سیکوینس کسی بھی جیو میں کروموسوم کی اس سنکھیا کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے پیدا ہونے اس کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں سبھی طرح کی جانکاری رہتی ہے اور کورونا وائرس کے اسی جنوم سیکوینس کو گاندھی نگر کے گجراد بائی ٹکنالوجی ریسرچ سینٹر کے ویگیانکوں نے کھوج لینے کا دعویٰ کیا یہ جانکاری مل جانے کے بعد اب کورونا کی جڑ تک پہنچنے میں کامیابی کی امید بڑھ گئی ساتھی جنوم سیکوینس کی مدد سے کورونا کے علاج میں کارگر دوا اور اس کی روک تھام کے لیے ویکسین بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہم پبلک کریں گے تاکہ باقی جو ریسرچر سے ان کو بھی اینفرمیشن ملے گی اور اس کے ویکسین ڈیولپمنٹ یا تو ڈرگ ڈیزائنی میں اس کا یوز کریں گے ہمارچر پردیش کے کلو کے ایک گاؤں ملانا میں باہر کے لوگوں کے آنے پر پابندی لگتا ہے گاؤں میں باہر کا کوئی شخص نہ گھس پائے اس کے لئے لوگ 24 گھنٹے چوکیداری کر رہی ہیں گاؤں کے لوگوں نے ایسا کورونا کی چپیچ میں آنے سے بچنے کے لئے کیا ہے ملانا گاؤں پرٹن ستھر بھی ہے ایسے میں دنیا بھر سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں لیکن کورونا کے خطرے کے بعد لوگوں نے بیس مارچ سے ہی گاؤں میں باہر کے لوگوں کے آنے پر پابندی لگا دی ہے باہر سے کوئی بھی یادی درشن میں آتا ہے تو مطلب دیپتے کے پوچھا کرنے تو ہم اس پہ بھی روک لگا دیا فیلا اگست کے بعد ہم پھر دیج بھر میں لوگ ڈاؤن لاغو ہونے کے باوجود کچھ جگہوں پر سبزی منڈیوں میں لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں کورونا وائرس سے جاری جنگ کے بیج یو پی میں سیتا پور کی ایک سبزی منڈی میں بڑی تعداد میں لوگ جڑ گئے اور سبزیوں کی خریداری کرتے دکھائی دیئے سبزی خریدنے کے دوران ان لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال نہیں رکھا یہی وجہ رہی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے بنا سبزی خریدنے میں ویست دکھیں وہاں ایک ہی دکان پر کئی لوگوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر سبزی خریدی سبزی منڈی میں بھیڑ جھٹنے کے باوجود وہاں موجود پولس والے چپی سادے کھڑے نظر آئے کموبیش ایسے ہی حالات بیہار کے جموعی میں بھی دیکھنے کو ملے جہاں ایک سبزی منڈی میں سوشل ڈسٹنسنگ تو دور کئی لوگ مو کو ماسک سے ڈھکے بھی نظر نہیں آئے منڈی کے حالات دیکھ کر ایسا لگا ہی نہیں کی لوگڈاون لاغو ہے کچھ لوگ تو بے وجہ ہی سبزی منڈی میں گھومتے دکھائے دیئے مورنگ اس ٹائم ہے اس لیے سبھرے سبھرے گھوٹی کرتے ہیں ہم لوگ دن پر سپریٹ رہتے ہیں اتراخن کے کھٹیما میں پولس نے تین لوگوں کو پکڑنے کے بعد ایک کورنٹین سینٹر بھیج دیا یہ تینوں لوگ چوری چھپے پیلی بھیج جانے کی فراک میں تھے پیلی بھیج جانے کے لیے انہوں نے کچھے راستوں کو چنا تھا لیکن پولس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا کورونا کے لکشن دیکھنے کے بعد تینوں کو کورنٹین سینٹر بھیج دیا گیا یوں پی کے امبیٹکر نگر میں لوگوں نے ڈاکٹرو پولس کرمیوں اور صفائی کرمیوں کو سمبانت کیا لوگوں نے ان کورونا یودھاؤں پر پھولوں کی بارش کر ان کی خوصلہ افزائی کی جس کے بعد پولس نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالنگ کرنے ماسک پہننے کی اپیل کی پولس کرمی ڈاکٹر اور صفائی کرمی کورونا کے خلاف جنگ میں دن رات ڈیوٹی کر رہی ہیں یہ لوگ اس بیچ اپنے گھر بھی نہیں جا پا رہی ہیں آج کی تازہ خبر میں اتنا ہے موسیقی